دوستو آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل وسیم راجہ جیبور میں آج ہم بات کریں گے باوہ سیر کے بارے میں آج کا ہمارا نسخہ ہے باوہ سیر کی بیماری کے بارے میں دوستو ایک بہت کامیاب زبردست اور کارگر نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ باوہ سیر کیا ہے باوہ سیر جس کو پائلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بڑا ہی تکلیف دے مرض ہے اس مرض میں لیٹرنگ کی جگہیں مسے ہو جاتے ہیں ان میں سے خون آتا ہے اور خون کے ساتھ بہت درد بھی آتا ہے کئی بار لیٹرنگ کرتے ہوئے مسے باہر بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس مرض کا مریض بہت ہی پریشان اور تکلیف میں رہتا ہے باوہ سیر ہونے کے بہت سے کارن ہیں سب سے بڑی وجہ ہے اس میں کبز کا ہونا اس کے علاوہ پانی کا کم پینا موٹا پا ہونا کم سونا زیادہ کھڑے رہنا اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کارن ہیں دوستو اس کا آسان علاج بہت ہی آسان علاج آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بہت سارے مریضوں نے اس کا استعمال کیا ہے اور سب کو اس سے فائدہ ملا ہے تو یہ نسخہ آپ لکھ لیجئے ڈھائی سو گرام میتھی دانا میتھی ہوتی ہے ڈھائی سو گرام ڈھائی سو گرام دانا میتھی اور ڈھائی سو گرام چھوٹی علاج ان دونوں کو آپ برابر ماترہ میں لے لیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری یادتار کی دکان میں مل جائے گی آپ ان دونوں کو برابر پاورڈر کر لیں اور پاورڈر کر کے ان کو اچھی طرح پیس کے کسی شیشی میں بھر لیں اور اوپر سے ڈھکن لگا دیں کسی ایٹائٹ شیشی میں بند کریں تاکہ اس میں نمی نہیں جائے اب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چمس صبح اور ایک چمس شام کو اس کا استعمال کریں پانی کے ساتھ لگ بگ دو ہفتوں میں آپ بلکل سوست اور تنزست ہو جائیں گے جیسے ہی آپ صبح اور شام اس کا استعمال کریں گے دو سے تین دنوں میں آپ کو بڑا ہی فرق محسوس ہوگا یہ بہت آسان یہ بہت آسان اور کارگر نسخہ ہے اس لیے جو کوئی بھی بواسیر سے پریشان ہے اس کو آپ یہ نسخہ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ میرا یہ ویڈیو زیادہ سیادہ شیئر کریں کیونکہ میں روز آپ کے نئے بہت اچھے اور کام کے ویڈیو لاتا رہوں گا دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ